یہ عمر صاحب کی خواہش تھی کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے کوئی ایسا موضوع جگہ ہو جہاں لوگ کنوینٹلی آ سکیں اپنی بات بول سکیں تو اس جگہ کا ہم نے دوبارہ انتخاب کیا یہ کنوینٹ ہے لوگوں کے آنے کے لیے لوگ آسانی سے اندر آ سکتے ہیں یہاں پھل فلش افسران بھی بیٹھیں گے ہمام لوگ بھی بیٹھیں گے ان کے جو پلٹیکل سکٹری ہیں مددر شامیری صاحب وہ بھی بیٹھیں گے تاکہ ایک ہم نے اس کا پہلے ہوتا تھا ایک سی ایمز ریڈرسل یا گریونس سیل ہوتی تھی تو ہم نے اس کو اب تبدیل کر کے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ صرف گریونس کی حد تک نہ رہے اس کا ریڈرسل بھی ہو تو اس دفتر کو بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کا جیسے یہ سی ایمز پبلک ریلیشن کم آوٹریچ سیل کی طرح کام کرے تاکہ لوگوں کے جو یہاں مشکلات ہوں ان کی سنوائی بھی ہو اور ان کا آزالہ بھی ہو سکے تو یہ کیا ٹائمنگ کیا رہے گی کیونکہ عام طور سے پھر بات میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہاں پر جی چھوڑا نہیں جاتا ہے یہ فل فل آفیس آرز میں آفیس بالکل فنکشنل رہے گا جز دن عمر صاحب کا یہاں پروگرام رہے گا اس کو بھی ہم نوٹیفائی کریں گے باقی جتنے ہم ساتھی ہم سب یہاں جو ہے ایک روستر کی لحاظ سے یہاں بیٹھتے رہے ہیں تو آفیس آرز تو بیٹھیں گے بیٹھیں گے سی ایم کا کب یہاں پر بیٹھنا ہوگا وہ بھی ان کی جو ہم دیکھیں گے جب جب وہ ایویر بل ہو کوئی ایک پورا کیلنڈر کی حساب سے ہم نوٹیفائی کریں گے تو دن پر یہ چلتا رہے گا یہاں پر آفیس تو فنکشنل رہے گا اپنی جو ایڈوائز دے اس پہ بھی ہم چلیں ہمیشہ نہیں ہے کہ صرف شکایت لے کے آ جائیں چونکہ آپ پولٹیکل ایڈوائزر بھی ہے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کل کافی زیادہ جو عمر صاحب نے یہاں پر پاور کوریلیٹڈ باتیں کہیں اس میں کہا کہ جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہے وہ ہڈلز کر رہا ہے بیٹوین جو مکشمیر اندادر سٹیٹس انہوں نے کیا کہا اور جو آپ بول رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے اور جو یہاں کے ہماری جو مقالف پارٹیاں ہیں جو ان کے ذہن کی بات ہے وہ الگ ہے عمر صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی شہری کشمیر کے ٹائم سے ہم نے کہا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں انہوں نے کیا کیونکہ دو ملکوں کے درمیان مہادے ہوتے رہتے ہیں وہ ہوئے اس میں جو ہمارے جو انڈس وارٹر ٹریٹی کا جو ہم پہ اثر ہوا اس کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس کو ہم کو کمپنسیٹ کریے چاہے ہمیں ایکسٹر پاور دے کے کیجئے چاہے ہمیں پاور پروجیکٹ دے دیجئے کسی طرح سے ہمیں کمپنسیٹ کیجئے کیونکہ ہمارے پاس صرف یہی آبی وسائل ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بات کی ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ یہ اگریمنٹ توڑ دیجئے یا اس ملک کے ساتھ خدا نہ خواستہ جنگ کیجئے اس بارے میں یہ ہماری کبھی کوئی نہ بات تھی لیکن جو مخالفین آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ایک قسم کا جو ہے اگریمنٹ توڑنے کی بات کی گئی وہ اپنی طرف دیکھیں انہوں نے اسیمبلی میں کیا ریزولیشن لائے تھا اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ آپ کی بھی تھوڑی بہت یاد آج ہمارے معاملے میں کم رہتی ہے یاد پورا کیجئے انہوں نے اسیمبلی میں ریزولیشن لائے کہ اس اگریمنٹ کو آپ جو ہے توڑ کے آگے چلئے ہم لوگ وہ نہیں کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں ہم کو جو اس میں جو نقصان آتا ہے اس کی برپائی کیجئے ہمارے لاؤسز کمپنسٹ کیجئے تو ایک آخری سوال بلڈوزر پالسی کو سپرنگ کوٹ میں آپ الیگل تھہرہا ہے اس میں کیا کہیں گا کسی بھی جمہوری نظام میں اور انسانیت کے دائرے میں یہ جائز نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا اب تو سپرنگ کوٹ نے جو کہا اور بھی اس پہ مہور لگ گئے کسی کی اگر گلتی ہو گلتی کے لیے سزا اس قسم کی ہونی چاہیے کسی قلتی صدار ہے یہ نہیں کہ آپ اس کا پورا گرباری اجھاڑ دیں